اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چٹ پٹا سپائسی مسالے دار چکن سٹیم روست بنانے کی ریسپی ایک خاص مسالے کے ساتھ اس کو بنا کر تیار کریں گے جو اندر سے جوسی ٹینڈر بہت ہی فلیور فل بنے گا اور اس کی جو خوشبو ہے وہ تو بہت ہی لا جواب ہوگی تو ویڈیو کو آپ لاسک ضرور دیکھیں اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلیے مکھن ملائی کی طرح سوفٹ اور مزیدار سا چکن سٹیم روست بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں پاس ہیں چھے عدد لیگ کے پیسیز میں نے پورے لیگ والے پیسیز لیے ہیں ان کو اچھے سے واش کر کے ڈرائی کر لیا تھا اور چار سے پانچ اس کے اندر گہرے کٹس لگا لیا ہیں تاکہ میرینیشن اس کے اندر تک ہو جائے سب سے پہلے اس کے اوپر نمک شڑک دیں گے اس طرح سے نمک لگانے کے بعد اب جو کٹس لگائے ہیں اس کے اندر اور اس کی بیک سائیڈ پر دونوں سائیڈ پر ہم نے اچھے سے نمک لگا دینا ہے تمام پیسیز پر اچھے سے نمک لگا لیں گے نمک سے اس کا اچھے سے مساج کر دیں گے اس طرح سے تمام پیسیز کو میں نے یہاں پر نمک لگا لیا ہے اس کو دس منٹ کے لیے ایسے ہی ریسٹ کے لیے رکھیں گے دس منٹ کے بعد میں نے آئل کو گرم کر لیا تھا اب دو سے تین پیسیز کڑائی میں ڈال کر ان کو ہم نے فرائی کر لینا ہے جب لائٹس آئے ان کے اوپر گولڈن کلر آ جائے گا تو پیسیز کو نکال لیں گے اور باری باری تمام پیسیز کو فرائی کرنے کے بعد ان کو ہم اچھے سے ٹھنڈا کر لیں گے جب ایسے کلر آ جائے گا تو ان کو ہم نکال کر سائیڈ پر رکھ لیں گے اب ایک خاص مسالہ تیار کر لیں گے اس میں ہے ایک چمس سابت زیرہ ایک چمس سابت دھنیا ایک چمس سابت سونف ہے دو بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی جائفل کے ٹکڑے ہیں جلوطری داشینی کے دو چھوٹے ٹکڑے ہیں سابت کالی مرچے پندرہ دت لونگ ہے اب ہلکا سا ان کو روست کر لیں گے جب ہلکی سے خوشبو آنے لگے گی تو مکسی جار میں اس کا پاودر تیار کر لیں گے اب باول میں ڈال دیں گے دہی ایک کپ یہ دہی ہے جس کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا چار چمس ڈال دیں گے اس میں ٹویٹو کیچپ اب اس میں چار چمس ڈال دیں گے فریش لہسنے درک کا پیسٹ اور پاودر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ٹیس کے ساب سے دو چمس ڈال دیں گے اس میں چیلی فلیکس کٹی ہوئی لال میش ایک چمس لال میشو کا پاودر ایک چمس ڈال دیں گے اس میں چاٹ مسالہ یہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو چمس اچار گوش کا مسالہ یہ ڈالنے سے بہت ہی فلیور فل اور یہ ٹیسٹ فل چکن سٹیم روست بنیں گے اس کے ساتھ یہ زردہ فوڈ کلر ڈال دیں گے تھوڑا سا اچھے سک کلر کے لیے اب جو ہم نے مسالہ روست کیا تھا اس کو میں نے مکسی جار میں پیسٹیا تھا یہ ڈال کر اس میں ڈال دیں گے تقریباً چار سے پانچ ادت لیمن کا رس اس سے بہت ہی چٹ پٹا سا مزیدار سا فلیور آئے گا اب ہینڈ ویسک سے اس کو اچھے سی مکس کر لیں گے یہاں پر مسالہ ڈالنے سے دہی تھوڑی سی تھک تھی تو میں نے تھوڑی سی اور اس کے اندر دہی شامل کر دی ہے آپ نے اس میں پانی کا استعمال نہیں کرنا اگر آپ کو مسالہ تھک لگے تو آپ تھوڑی سی دہی اور شامل کر دیں اچھے سی اس کو مکس کر لیں تاکہ مسالے کی اس میں گھٹلی نہ ہو اب اس پانی پر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر کم لگے تو نمک اور شامل کر لیں لیکن آپ نے اس بات دہا رکھنا ہے کہ ان پیسیز پر بھی ہم نے نمک لگایا تھا فرائی کرنے سے پہلے تو آپ نے نمک اپنے ٹیس کے حساب سے اس میں ڈال دینا ہے اب یہ تمام مسالہ ان پیسیز کے پر ڈال دیں گے اور اس کے اوپر اچھے سے مسالے کی مینیشن کر لیں گے جو کٹس لگایا تھے اس کے اندر بھی ہم نے مسالہ اچھے سے لگا دینا ہے تمام پیسیز پر دونوں سائیڈ پر اچھے سے ہم نے مسالہ لگا کر اس کی زبردستی مینیشن کر دینی ہے اب اس کو ہم تقریباً چھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے رکھیں گے تو پیسیز پر مسالہ لگا کر اس کو میں نے باور میں ڈال دیا تھا اس کو کور کر کے چھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے رکھیں گے پانی تقریباً تین گلاس سٹیمر رکھیں گے سراخو والا یہ رکھنے کے بعد اس کے اندر ہم رکھیں گے بٹر پیپر اس طرح سے ایک رکھنے کے بعد اس کے درمیان میں ایک اور رکھیں گے اس طرح سے تقریباً دو سے تین بٹر پیپر کی ہم اس کے اندر تہہ لگا لیں گے اب جو پیسیز ہم نے مینیٹ کر کے رکھے تھے چکن کے وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس کو فال کر دیں گے اس طرح سے فال کرنے کے بعد اس کے کناروں کو اب اس کے اوپر تقریباً ایک سے دو بٹر پیپر اور اس کے پر رکھ کر اس کو کور کر دیں گے اس کو سٹیم کر لیں گے دس منٹ اس کو تیز آنچ پر پکانا ہے جب اس کی ویسل بجنا شروع جائے گی تو اس کے آنچ بلکل سلو کر دیں گے تو لیجے ان پیسیز کو پورے پچاس منٹ کلیے میں نے سٹیم کر لیا تھا یہاں پر پریش کوکر میں سٹیم نہیں بنی تھی تو میں نے پریش کوکر کو چینج کر لیا تھا اب بہت زیادہ مکھل ملائی کی طرح سپائسی جوسی چکن سٹیم روز بن کر تیار ہو گئے ہیں تو ہم سرف کر لیں گے سلات کے ساتھ کیجب کے ساتھ اس کے اوپر لیمن کا رس نچوڑ کر اس کو سرف کر لیں گے آپ بھی یہ سپائسی مزیدار سا چٹ پٹا چکن سٹیم روز ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا مکھل ملائی کی طرح سوفٹ یہ چکن سٹیم روز بن کر تیار ہو ہے تو ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کے ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں ساتھ میں آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ